اسلام علیکم جی بہت امپورٹنڈ اور بہت میجر اپ ڈیٹس ہیں ملک پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی جناب مختلف شہروں میں جو ہے وہ اپنے جلسے جو کر رہی تھی اور بڑے سٹرانگ پاور شوز کر رہی تھی وہ کینسل کرنا سٹارٹ ہو گئی ہے اس کے پی جے کیا کہنی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے اس کے اوپر جو سب سے پہلا شہر ہے جہاں پر جو پی ٹی آئی نے جلسہ اپنا کینسل کر دی ہے اور ان حالات میں جہاں پر وہ پی ٹی آئی ہم لوگ سمجھے رہے تھے کہ بہت ہی سٹرانگ ویو کے ساتھ چال رہی ہے اور جہاں پر جا رہے ہیں امران خان صاحب وہاں پر ان کے ساتھ جو پبلک ہے وہ بہت ہی کھلے دل سے نکل رہی ہے اور شہروں سے نکل رہی ہے دیاتوں سے نکل رہی ہے اور مطلب ہر دوسرے تیسرے گھر سے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر جلسوں میں پوائنٹے تھے لیکن اتنی سٹرانگ ویو ہونے کے باوجود ابھی کیا نوبت آئی کہ یہاں پر جو جلسے ہیں ان کو کینسل کیا جا رہا ہے اب بات ایسی ہے کہ ایک تو اس کے اوپر بات کریں گے اس کے ساتھ جو سب سے پہلا شہر جس کے اندر جو جلسہ کینسل کیا ہے وہ شہر ہے چکوال لیکن چکوال کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر اگر ہم لوگ دیکھیں تو دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں چکوال نے ایک بہت اہم رول پلے کیا تھا اور چکوال کی تقریبا دو لحاظ سے چکوال نے اہم رول پلے کیا تھا ایک تو یہ رول پلے کیا تھا کہ وہاں پر تقریبا تمام نشستیں سوائے ایک ایم پی اے کی جو نشست تھی اس کی علاوہ تمام جو نشستیں وہ پی ٹی آئی نے جیتی تھی اور لازمی بات ہے وہاں پر پی ٹی آئی کا اس وقت ووٹ بینک تھا کیا ایسا معاملہ ہوا کہ ابھی اس شہر میں جہاں پر پی ٹی آئی نے تقریبا کلین سویپ کے قریب تھی وہاں پر جلسہ جو ہے وہ کنسل کرنے کی نوبت آئی اور اس کے بعد دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ چکوال نے دوسری لحاظ سے بھی رول پلے کیا کیونکہ ایک ملکی اہم شخصیت کا جو تعلق ہے وہ ہے جناب چکوال سے اور اس شخصیت کے بارے میں بہت ساری پارٹیوں نے بھی بولا اور اگر زمینی حقائق کی بات کی جائے تو بے شاک اس شخصیت نے پی ٹی آئی کی حکومت میں کافی اہم رول پلے کیا اور اس شخصیت کو اگر ہم لوگ عام الفاظ میں بولے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک شخصیت ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے مراد بھی کچھ عرصہ پہلے انہی دیکھا جاتا تھا اور انہی کے نام کے بارے میں ذکر کیا جاتا تھا اور ایسے ان کے شہر میں سے ہی جلسے منسوقی کی اطلاعات آئیں ہیں اور اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ وقت جو ہے کیونکہ ابھی کل خبریں چال رہی تھی کہ جناب اگلے بہتر گھنٹے جو ہیں وہ عام یات اور پٹرول کی پرائسز انکریز کی جائیں گی یا پھر دوسرا جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کی تیاری کی جائے گی کچھ صافی حضرات نے یہ بھی خبر بریک کی کہ جناب جو جنرل باجوہ ہیں وہ بھی الیکشن کے ہامی ہیں اور باوسوق ذرائع سے میری بھی کچھ اس قسم کی انفارمیشن ہے کہ جناب جنرل باجوہ اور خصوصاً اسٹیبلشمنٹ ابھی یہ چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ الیکشن ہو جائے یا درمیانوں کا کچھ راستہ نکال لیا جائے کیونکہ ملک پاکستان کی جو حالات ہیں وہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں چاہے وہ معیشت کے حساب سے حالات ہیں یا پھر اگر ہم لوگ ویسے حالات دیکھیں تو بات ایسی ہے کہ کچھ معاملات سب سے پہلے تو میں بات کرتا ہوں اپنے آج کی ٹاپک کے اوپر کے چکوال میں جلسہ جناب سب سے پہلے پی ٹی آئی کا جو ہے وہ کینسل ہو چکا اور اتنی سٹرانگ ویو جب عمران خان کے ساتھی اس کے ساتھ جلسہ کینسل ہوا ہے اب بات کرتے ہیں کہ جلسہ کیوں کینسل ہوا ہے جو مسلم لیگ نون ہے اس کا اپنا ایک موقف ہے جلسے کے حوالے سے کہ چکوال کا جو جلسہ ہے وہ اس لیے کینسل ہوا ہے کیونکہ جیلم بکول مسلم لیگ نون کیونکہ جیلم کا جو جلسہ ہے اس کو جو ہے کافی جو ہے وہ اتنا کامیاب جلسہ نہیں ہوا یہ مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں اور اسی وجہ سے جو ہے وہ بھی چکوال میں پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈر رہی ہے سب سے پہلے تو اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چکوال کی زمینی حقائق کیا ہیں زمینی حقائق چکوال کے یہ ہے کہ جناب دوزر اٹھارہ کے انتخابات میں ایک شخصیت جو ہے بلکہ دوزر اٹھارہ کے انتخابات میں اگر ہم لوگ بات کریں چکوال میں تو مسلم لیگ نون نے ایک ایم پی اے کی جو ہے چکوال سے سیٹ نکالی باقی تمام جتنی میں نشستیں دی چاہے وہ نیشنل اسمبلی کی تھی چاہے وہ آپ کی پنجاب اسمبلی کی تھی تمام کی تمام نشستیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی نے برپور انداز میں جیتی لیکن دوزر اٹھارہ کے انتخابات سے جو پہلے انتخابات ہوئے تھے ان میں پی ٹی آئی کی کرکردگی اتنی اچھی نہیں تھی لیکن دوزر اٹھارہ کے انتخابات میں کیونکہ جو میجر تمام شخصیات تھیں جو پولٹیکل شخصیات تھیں چکوال کی وہ تمام تقریبا پی ٹی آئی میں شامل ہو چکی تھی اور پی ٹی آئی کی جیت جو وہ وہاں پر یقینی نظر آ رہی تھی ابھی اگر ہم لوگ بات کریں تو ابھی پی ٹی آئی کی پوزیشن اگر عمران خان کا نام کو اٹھا دیا جائے تو پھر میرے خیال میں کبھی بھی پاسیبہ لینی ہے کہ پی ٹی آئی کوئی ایک سیٹ بھی چکوال سے نکالے گئے چکوال کے پاس وزارتیں تو تھی اور اچھی وزارتیں تھی دو وزارتیں چکوال میں موجود بلکہ تین وزارتیں جو ہے وہ چکوال میں موجود تھی اس کے باوجود جو ہے پی ٹی آئی کے جو لوکل چکوال کی قیادت اگر زمینی اقائق بیان کیے جائے تو انہوں نے پی ٹی آئی کو اتنا سٹرانگ نہیں کیا جتنا وہ کر سکتے تھے تو ابھی مسلم لیگ قانون کی ایک بات اگر دیکھی جائے تو وہ اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ جناب جو چکوال کی لوکل قیادت ہے اس کے اوپر جو ہے عوام ہے اس کا ٹرسٹ نہیں ہے اس جلسے کو کنسل کیا گیا اگر پی ٹی آئی والوں کی بات سنی جائے تو پی ٹی آئی بولا ہے کہ چکوال کی عوام جو ہے وہ لانگ مارچ کی تیاری کرے ہم جو ہیں وہ چکوال میں جلسہ نہیں کریں گے اور جل لانگ مارچ کی کال دینے لگے ہیں آج سوابی میں بھی جلسہ تھا جناب تو لازمی بات ہے اگر تمام جلسے کنسل ہوتے تو پھر تو ایک الارک بات تھی ایک شہر میں جلسہ جو کنسل ہوا ہے اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں اور وہ بھی وہ شہر جہاں پر دو در اٹھارہ کے انتخابات میں کہا جاتا تھا کہ اس شہر نے ہر لحاظ سے بہت عام رول جو ہے وہ پلے کیا ہے تو وہاں پر جو جلسہ کنسل ہوا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن جو جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات اٹھ رہے تھے مسلم لگ نون کی جانب سے جو مسلم لگ نون کی ذلعی چکوال کی قیادت تھی ان کی جانب سے کہ اس جلسہ کا میں میکسیمم بقاول نون لی کے وہاں پر تین چار ہزار لوگ ہی آتے ہیں لیکن جو حقیقی بات ہے وہاں پر تقریباً دس سے پندرہ ہزار لوگ ایزیلی اس جلسے میں آتے ہیں اب بات کرتے ہیں جناب نون لی کے جو بیانیاں ہیں وہ کے ساتھ تک درست ہیں وہ تو میرے خیال میں ان کا بیانیاں یہ ہے کہ جناب جلسہ جلسہ ہوا ہے پی ٹی آئی کا وہ فلاپ ہوا ہے لیکن اگر زمینی اقائق دیکھے جائیں تو بالکل یہ بات میرے خیال یا میرے دماغ میں نہیں بیٹھتی کیونکہ کوئی بھی شہر ہے اس کی عبادی کے حساب سے جلسے کی کامیابی اور ناکامی کیا حساب کتاب لگایا جاتا ہے اور جیلم جیسا شہر جو اگر آپ لوگ جتنے بھی پہلے پولیٹیکل وہاں پر لوگ اکٹے ہوئے جیلم میں ان کی نصف کیونکہ جلسہ کوئی بھی ہوتا ہے وہ کمپیر کی جاتا ہے کہ آج سے پہلے جتنے جلسے ہوئے ہیں اس میں لوگ کتنے تھے اور آج جو ہے وہ کتنے لوگ ہیں اس جلسے میں تو جیلم کی عوام جو ہے وہ جلسوں میں اتنی شرکت کرتی ہی نہیں ہے اگر زمینی اقائق دیکھے جائیں تو آج سے پہلے کوئی ایسا جلسہ نہیں ہے جس میں کوئی بہت بڑے یا کوئی میجر جو ہے لوگ لاکھوں کی تداد میں یا مطلب پچاس زار لوگ جو ہیں وہ جیلم میں نکل آئے ہیں یہ کوئی تاریخ جیلم کی نہیں ملتی جو پیچھے اگر ہم لوگ پاکستان کی سیاست خاصوصا جب سے مسلمی نون پیپلز پارٹی سیاست میں تب سے تو ہمیں کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی کہ جیلم میں کوئی اتنا بڑا اعتماع اکٹھا ہو تو ان اعتماد سے اگر کمپیر کیا جائے جو پی ٹی آئی کا اعتماع تھا وہ زیادہ بڑا تھا وہ مطلب اگر زمینی حقائق دیکھے جائیں تو جو آج سے ملتی پی ٹی آئی کے جلسہ جو جیلم میں ہوا ہے اس سے پہلے اگر جیلم کے حقائق دیکھے جائیں جو پہلے جلسے تھے ان کے ساتھ اگر کمپیر کیا جائے تو یہ جلسہ کافی بہتر تھا اور امام خود امران خان کے نام پہ نکلی تھی اور یہاں چکوال میں بھی یہی سیچویشن تھی کہ جناب یہاں پر بھی امران خان کے نام پہ لکننے والے بہت لوگ تھے اگر زمینی حقائق دیکھا جائے تو یہاں پر بھی اگر دیکھا جائے تقریباً بیس سے پچیس زار لوگ جو ہیں وہ چکوال کے صرف اور صرف امران خان کے نام پہ نکل کے لوگ آتے کیونکہ زمینی حقائق یہ نظر آ رہے تھے ابھی ہم لوگ یہی فیصلہ کیا کہ کیونکہ چکوال میں جلسہ کنسل ہوئے تو چکوال کی عوام کے ساتھ بھی ہم لوگ بات جیت کریں گے جالد انشاءاللہ پروگرام کریں گے ان کے ساتھ اور ان کا موقف بھی حاصل کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں جناب کے کیوں یہ جلسہ منسوخ ہوئے اور خصوصاً چکوال میں ہی یہ جلسہ کیوں منسوخ ہوئے کیونکہ یہاں پر جو ہے چکوال نے دو در اٹھران کے انتخابات میں بہت عام واقعی بہت اہم کردار ادا کیا تھا اب بات کہتے ہیں جناب کے جلم اور چکوال کی تو بات ایسی ہے کہ اب بھی اس وقت زمینی حقائق جو چل رہے ہیں تو امران خان کے نام پر اگر آج بھی الیکشن ہو جائیں تو شاید جو زلہ چکوال ہے وہاں پر جو ہے پی ٹی آئی کافی زیادہ اکثریت کے ساتھ جیت سکتی ہے وہ اس لیے کیونکہ پہلے تو پاکستان میں ایک نظام تھا برادری سسٹم جسے ہم لوگ کہتے ہیں جس کے برادری بڑی ہے یا جس کے تعلقات بڑے ہیں جو بڑی بڑی برادریوں کے ساتھ جس کے تعلقات ہیں جو اٹھ کے ملتا ہے اور جو سب کو جھوٹا پروٹوکول دیتا ہے اس کے ساتھ وہ جناب وورڈ بینک ہوتا تھا پاکستان کا کوئی بھی شہر لے لیں لیکن اب بھی جو یہ ریجیم چینج ہوئی ہے اور خصوصا جو امریکن انٹر فیرنس ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے بچہ بچہ جو ہے وہ سیانہ ہو گیا پاکستان کی عوام میں شہر کم سے کم امران خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ پاکستان کی عوام کو شہر دیا تو پاکستان کی عوام میں جب اب شہر آیا ہے تو پاکستان کا بچہ بچہ میں نے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو بہت بڑی برادریوں سے بلانگ کرتے ہیں لیکن ان کے جو والدین ہیں وہ کیونکہ اپنے ان کے روایات چلتی آ رہی ہیں اور ان کے جناب جو ہے زبانیں چلتی آ رہی ہیں ان کے برادریوں چلتی آ رہی ہیں مسلم نگنون کے ساتھ اور وہ مسلم نگنون کے ساتھ ہیں لیکن والدین کی حد تک وہ مسلم نگنون کے ساتھ ہیں لیکن جو ینگ جنرنیشن انہی کے گھروں میں ہیں وہ اپنے والدین کو صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ جناب جو مرضیہ ہو جائے ہم جو ہے وہ نہیں کریں گے جو ہے پی ٹی آئی امران خان کو یہ ہم لوگ سپورٹ کریں گے تو اب بات کرتے ہیں کہ چکوال میں جلسہ کینسل کیوں ہوا لاسٹ بار اور جو میرا تجزیہ ہے اور جو میری انفارمیشن بھی ہے کچھ اور جو کچھ میرا ایک ذاتی طور پر تجزیہ ہے میرے تجزیہ سے اختلاف بھی بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے لیکن الحمدللہ جب یہ ریجیم چینج ہونا تھا اس سے پہلے بھی میں نے کچھ چیزیں جو ہے وہ بریک کی اور الحمدللہ ان کے اوپر آج بھی قائم ہوں اور وقت نے ثابت کیا کہ وہ تمام جو باتیں تھی وہ درست تھی الحمدللہ تو بات ایسی ہے کہ جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی کچھ معاملات جو ہیں وہ اپوزیشن مطلب امران خان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے اور جو دوسری تمام پارٹی ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ معاملات جو ہیں وہ تیہ ہو چکے ہیں ابھی کوئی بھی کام ہوتا ہے نا جی وہ فیس سیونگ کے ساتھ ہوتا ہے ابھی کیونکہ دو ہی اپشن ہیں پاکستان موسیبنگ نون کے ساتھ پاس دو اپشن ہیں ایک یہ ہے کہ جناب آگے کھائیے پیچھے کھائیے اور یا دوسری بات کریں تو آگے کھائیے پیچھے کھائیے اگر وہ دو اپشن ہیں یا تو وہ الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں یا پھر وہ پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتیں ہیں جو وہ بڑھائیں گے تو وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ہیں اس وقت تلات ہی ایسے ہیں کہ وہ پیٹرولیوم پرائیسز ان کو انکریز کرنے ہی تھے تو بات ایسی ہے کہ اگر آج وہ انکریز کرتے ہیں تو لازمی بات ان کی سیاست جو ہے وہ مر جائے گی اور اگر وہ فار ایگزمپل آج الیکشن جو ہے وہ کرا دیتے ہیں پھر بھی عمران خان کا جو بیانی آیا ہے وہ درست ہو جائے گا اور عمران خان نے جو بات بولی تھی کہ جناب میں جب کانٹینر پر جاؤں گا تو میں زیادہ خطرناک ہوں گا وہ بھی بات جو ہے وہ درست ثابت ہو جائے گی تو اس وقت سے ابھی پاکستان کی جو نظام چل رہا ہے ایک اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہمیشہ ہی بہت امپارٹن رہا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی نیوٹرل ہو کیونکہ آج تک کبھی ایسا پاسیب ہی نہیں ہوا اگر آج وہ نیوٹرل ہیں تو ان کو شاید دو تین دنوں یا ہفتے تک وہ نیوٹرل نہ رہے کیونکہ اگر وہ نیوٹرل رہے تو پاکستان کا بیڑا غرق ہو جائے گا اور کیونکہ کوئی ایک فریق ایسا ہونا چاہیے جو معاملات کو کول ڈاؤن کرے آپ اگر ہم لوگ دیکھیں تو کیم یا پنگا ہو جاتا ہے یا کسی بھی شخص کا پنگا ہو جاتا ہے تو دو لوگ اگر آپس میں لڑ رہے ہیں تو ان دونوں کا نقصان ہے اور اس سے زیادہ اس فار ایکزمپل ایریے کے زیادہ نقصان ہے تو ایک عد بندہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو تمام عملات کو کول ڈاؤن کرے اور کچھ اچھے طریقے سے کیونکہ ہر بندہ اپنی فیس سیونگ بھی چاہتا ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنے طریقے سے ملدہ لازمی باتا کوئی نہیں چاہے گا کہ اس کی سیاست دم ٹوڑ جائے کوئی نہیں چاہے گا کہ اس کی پارٹی فلاپ ہو جائے تو اگر میرا جو ذاتی تجزیہ یہ کہتا ہے کہ جو ہے پی ٹی آئی جو اپوزیشن جماعت ابھی اور سٹرونگ اپوزیشن جماعت ہے اس کے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حکومت ہے اس کے درمیان اسٹیبلیشن مینٹ نے کچھ معاملات جو ہیں وہ تیہ کرا دیئے اب بات کرتے ہیں جناب کہ کس طریقے سے تو چیکوال کی ایک پرسنیلٹی ہے جو نے دو دار اٹھارہ کے انتخابات بھی جو ہے وہ اس میں بھی کافی عام رول ادا کیا یہ پی ٹی آئی والے بھی مانتے ہیں اپوزیشن والے بھی مانتے بلکہ پھورا واقصان ہی مانتے ہیں میرے جو ذاتی ایک تجزیہ کہتا ہے کہ اس پرسنیلٹی نے ایک دفعہ پھر کردار ادا کیا ہونا ہے اور اسی وجہ سے جو ہے ابھی جلسے کچھ کنسل ہوں گے کچھ فیس سیونگ دی جائے گی جناب مسلم لیگ نواز کو اور پیپلز پارٹی کو کچھ تھوڑی بہت فیس سیونگ دینے کے بعد پھر جناب الیکشن کی طرف جو ہے وہ بڑھ جائے جائے گا اور میرے خیال سے اگلے تین سے چار ہفتے یا ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی ان دو تین دنوں میں لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن نواز ہو جائیں گے یہ تو پاسیب ہی نہیں ہے کیونکہ کچھ ایسا ایک سین کیا جائے گا کہ جس میں تمام لوگوں کی فیس سیونگ جو ہے وہ رہے اور تمام لوگ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے حاصل کر سکیں اور الیکشن میں سب پارٹیاں برپور انداز میں جائیں تو اس وجہ سے کم سے کم اس پروسیس میں ایک سے دو ہفتے ضرور درکار ہیں کہ کوئی بھی ایک ایسا سینریو ڈیولپ کیا جائے گا کہ اس سینریو کے تحت جو ہے وہ تمام عملات فیس سیونگ دے کے کلیر کیا جائیں گے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا میرے اس چینل کا اپنے اس چینل کا خیال رکھے گا اسلام علیکم